اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مکتم ہے لوگ ڈاؤن جاری ہے پتہ نہیں کہ کل سے یہ کھلے گا یا پھر اسے بڑھا دیا جائے گا بہت ہی خطرنا کھالات ہیں کورونا کے مد نظر ملک آخر کس دشاں میں جاتا ہے یا جا رہا ہے کہہ نہیں سکتے جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اتمنان بکش تو نہیں ہیں لہٰذا آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں وہ بام سیف کے میمبر بھی ہیں اور بیلغام شہر کے معروف وکیل بھی ہیں انیل سامرکر صاحب لہٰذا ہم اسی موجود حالات کے مد نظر ہم ان کے پاس پہنچے ہیں سب سے پہلے انیل سامرکر صاحب آپ کا خیر مقدم استقبال ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح کورونا کو لے کر جہاں پر ویشو گروہ بنانے کی بات کہی جاری تھی لیکن ہم کورونا میں نمبر ون بن چکے ہیں آکشیجن نہیں ہے اسپطالوں میں بیڈ کی کمی ہے لوگ سڑک پر مر رہے ہیں دم توڑ رہے ہیں کیا یہ گھروں میں بٹھا کر اس طرح سے ویسے بھی تو ہمارے پاس ایک سال تھا اور ایک سال میں ہم نے بجائے اسپطال بنانے کے ہم نے مندیر بنانے میں یا تو پھر پتلے بنانے میں تین ہزار کروڑ روپے کا پتلہ بنایا تو اسی طرح کے کاموں میں ہم مصروف رہے تو اس حکومت کو ہم کس حد تک ذمہ دار ٹھہرائے سر یہ ابھی ماحول تو ایسا ہے کہ دل کو بہت درد ہوتا ہے جتنا لوگوں کو سمجھائے اتنا کم ہے اور اتنا ہی نہیں کہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ وہ کئی ایک دو منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں بات کرتے کرتے انسان تھک جائیں گے باتیں پوری نہیں ہو سکتے پھر بھی سب مل کے ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں میں کہ یہ جو کروڑا کا چل رہا ہے یہ کوئی بڑا شڑینتر ہے بڑی ساجش ہے اور یہ دیش کے لیول کی بھی ساجش نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل لیول کی ساجش ہے ایسے بھی لگتا ہے کہ یہیں کہیں بیماری تو ہے ہی نہیں یہ تو کچھ پھائیو جی کا سکیام ہے ایسے بھی پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں نیوز تو آتی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہتی ہے پھر بھی کس کو جمعہ دار ٹھہرائے جائے کس کو نہ ٹھہرائے جائے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سب کو جمعہ دار ہم خود لوگ ہی ہے ایسے مجھے تو لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے من چاہا سرکار دیا ہے اگر یہ سرکار کچھ کر رہا ہے تو وہ سرکار کو دوش دینے سے بھی ہم اپنے اوپر دوش لینا بہت اچھا ہے ہم نے ہی تو ان کو چھنکے دیا ہے دماغ میں ہمارے الگ الگ باتیں ڈالی گئی الگ الگ سپنے دکھائے گئے الگ الگ چیزوں کی اور ہمیں کھنچا گیا لیکن انت میں جب ایسے ہوتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا بشواس گھات ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہم بھارت کے لوگوں کے ساتھ اور بھارت کا جو ایٹموسفیر ہے جو واتاورن ہے وہ باہر کے دیشوں سے کئی مرتبہ الگ ہیں بہت الگ ہیں وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نیچرل ہی ہو رہا ہے فائیو جی سے ہو رہا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا پا رہا ہے کیونکہ آپ اگر کورونا کی ڈیٹ بوڈی بھی آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ اس کا پوش مارٹیم نہیں کر سکتے پوش مارٹیم کریں گے تو وہ انٹرنیشنل کوویڈ رولز کی مطابق بڑا گناہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کی کیا ہوا ہے exactly کیا ہوا ہے کس بجے سے انسان مر رہے لیکن اندازہ تو لگانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے پورے سمسار میں کہ یہ دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے ایسے لگتا ہے پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا تو اس میں بول رہے تھے کہ اگر آپ اس کورونا مہاماری کو اگر سنامی سمجھتے ہیں تو اس سے بھی کئی بڑی وارداتیں ہوئے گی جیسے بھگب ہوگا یا سمندر جمین کے اندر آئے گا اور پورے بڑے بڑے گاؤں سے گاؤں سب کچھ بہا کے لے کے جائے گا اندر یا اپنے اندر روبولے گا بڑی بڑی آگ لگیں گے ایسے ہو کہ سارے سمسار کا ویڈھوس ہوتے ہوئے نظر آئے سر اپنے ایک جیسا اپنے ایک کئی بات کہیں کہ شڑیانتر ہو سکتا ہے شڑیانتر ہے بھی تو ہم نے بھی دیکھا کہ کئی ساری جگہ کیا یہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ایسا ہے یعنی کہ اس کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے یا تو یہ کوئی ایسی ایک طاقت ہے جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی ہے ہم نے بھی سنا کی پہلے لوگوں کو جنزیروں میں جھکڑا جاتا تھا کہ وہ غلام ہے تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کے جسم پر دھاگا جاتا تھا اسی طرح سے ایک میکزین جو اسرائیل سے ہوتا ہے یلو مناتی جو تنزیم ہے اس کے بارے میں ہم نے بھی دیکھا کہ اس میں یعنی کہ ایک ماسک پہنا ہوا ایک شخص ہے اور اس کے پیچھے ایک رسی ہے اور اوپر ایک بڑا ہاتھ اسے پکڑا ہوا ہے تو ہم نے بھی یہ دیکھا ہے لیکن آپ اس کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں دے رہے ہیں اور ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے ہیں تو کیا یہ انسانی جسم کے حصوں کی ٹریفیکنگ کا بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کیا کہیں گے اب یہ بولنے جا رہا تھا وہ آپ ہی نے بول رہا تھا یہ تو ہود ہی رہا ہے ہر کوئی ڈیڈ باڈی کو کہاں کڈنی کاٹ کے پیٹ کاٹ کے کڈنی نکالے کے مارکس ہے تو جائی رہ کے ان کے باڈی کے کچھ پارٹس نکال کے باہر بیچے جا رہے ہیں سننے کو تو ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک کڈنی کی قیمت تیس سے چالیس لاکھ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں قریباً اٹائیس لاکھ کڈنیوں کی ضرورت ہے تو جائی رہے کہ کوئی ڈاکٹر اگر اپنا ڈاکٹری دندہ چھوڑ کے ایسے دندے میں گھسے اور باڈی کے پارٹس کی اگر ٹریفیک ٹریفیکنگ کرتے رہیں گے تو کرتے بھی ہوں گے اس کو نکارہ نہیں جا سکتا یہ تو ایک اور ہو گئی دوسری جو آپ نے کہی کہ کہیں سے کوئی کنٹرول تو نہیں کر رہے نشچت روپ سے کر رہے اور آپ نے اسرائیل کا نام بھی لے لیا اور بلکل صحیح نام لے لیا لیکن کس کے اوپر آروپ کر رہا ہوں ایسے بھی نہیں لیکن یہ لوگ ہے یہ ایسے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اسرائیلی لوگوں کے لیے ابھی کوئی اس پورے پرتوی کے اوپر کوئی دیش نہیں رہا اور اسی لئے وہ لوگ کہیں دیش کے اوپر اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنی جو تکلیفیں ہیں اس کے اوپر سب کے پرتوی وہ اپنا سوڑ بدلہ بدلہ لے رہی ہے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سارا سمسار ان کے کنٹرول ہو اور انہوں نے اپنے کھن کے کیونکہ اسرائیلی لوگ یعنی جو لوگ بولتے ہیں جن کو جوز ان کو یہودی بھی بولتے ہیں اور یہ لوگ سارے سمسار میں پھیلے ہوئے ہیں ویسے بھارت میں آلگ نام سے جرمنی میں آلگ نام سے آسٹریلیا میں آلگ نام سے کئی کئی دیشوں میں بہت سارے ہیں کئی کئی دیشوں میں کم لوگ ہیں لیکن انہوں اپنی اپنی ور سے یہ کوششیں تو کر رہی ہے ان کو پنڈنگ بھی شاید ملتا رہے گا اور وہ لوگ جو پورے سمسار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوششیں کر رہی ہے اور آج کے طور پہ میں بولوں گا تو چھوٹا مو بڑی بات لگے گی سب کو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگوں نے ہمارے دیش کی پوری سطح اپنے ہاتھ میں لے لیے آپ جو ہے جو سنگ پریوار یاریس اس والے آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہے اس کا کہنا چاہتا ہے ہاں وہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ وہی ہے جو یہودی ہے کئی ہزار سال پہلے انہوں نے ہمارے دیش میں آکے یہاں پہ اکرمن کر دیا اور تب سے لے کے آج کے طور پہ یعنی آج کے دن کو پورا دیش ان کے ہاتھ میں ہے دیکھو ابھی وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کوئی ان کے بادہ نہیں بن کے آ رہا ہے اور ہمارے دیش میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیاں چاروں پانچ پارٹیاں پوری نیشنل لیول کی پارٹیاں ان کی ہی ہے ہماری تمہاری پارٹیاں ہی نہیں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا بابا صاحب آمیڈ کر جی تو بار مار کہتے تھے کہ جو میجوریٹی لوگ ہے ان کے اوپر رہا جگر مائنوریٹی کم کر رہے ہیں تو اس کو پرشاہ سن نہیں کہا جاتا اس کو تو گلامی کہی جاتی ہے جو تین لوگ ہے وہ 97 لوگوں پہ اگر آکرمن کر کے رکھے ہیں تو اسے سوراج نہیں کہا جاتا سر اگر یہ کورونا شڑیانت رہے تو اسے کیسے اس سے باہر آنا ہے تو ہم کو ڈر کو بھگانا ہوگا ڈر بھگا دو پہلے ابھی وہ پریکاوشن لینے کو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی فلو کرو پریکاوشن تو لینا ہی ہے سانیٹائیزن تو یوز کرنا ہے ماسک تو ہریک کو پہننا ہی ہے لیکن یہ سب ہوتے ہوئے ڈر کے مارے ہسپیٹل میں مات جاؤ اگر مرنا ہے تو گھر میں مرو موت آتی ہے تو کس کو چھوڑتی نہیں ہے اگر ہمیں یہاں بھی مرنا ہے اور ہسپیٹل میں بھی مرنا ہے تو گھر میں مرنا اچھا ہے نا ہسپیٹل میں جا کے چار پانچ لاکھ پیسے گوان کے گھر والوں کو کرجے میں ڈوبو کے یہاں سے جانے میں کوئی مزا نہیں ہے ارے مرنا ہی ہے تو گھر میں رو گھر میں سو آرام سے رو اور اگر جانا ہی تو کوئی بچا نہیں سکتا اگر یہاں رہنا ہے تو کوئی یہاں سے ہاکال نہیں سکتا پردھان منتری موڈی جو بھی نئے نئے فیصلے لیتے ہیں اس پر کیا کہیں گے یہ سب جتنے بھی فیصلے آج تک جیسے ہمارا یہ تتھا کتیت سواتنتر ہمیں ملا ہے تب سے پرشاہ سن جتنے بھی فیصلے لیتی آ رہی ہے وہ اسی دشا میں جا رہا ہے اب موڈی صاحب آنے کے باڈ میں اس کی گتی بڑھ گئی ہے اس کا سپیڈ بڑھ گیا ہے اور بہت یعنی جیسے ایک ہزار سال میں جو ہوتا رہے گا وہ انہوں نے دس سال میں کر دیا سات آٹھ سال میں انہوں نے وہ پورا ٹارگٹ جیسے مارکیٹنگ میں دکھاتے ہیں نا ٹارگٹ پورا کرو تو جو سو سال کے لیے ان کو ٹارگٹ شاید کوئی کسی نہیں دیا ہوگا تو انہوں نے سات سال میں اپنا ٹارگٹ پورا کیا اب یہ سب کے آڑ میں کتنے سارے کانون کینسل ہوگیا لیبر لاؤس جتنے بھی تھے آج ایک بھی لیبر لاؤ نہیں ہے سب پرائیویٹ آج جا رہا ہے پرائیویٹ آج جانے بینک اگر آپ کو سٹیڈ بینک اوپ مہاراشرہ یا مہاراشرہ بینک خریدی کرنی ہے یا سٹیڈ بینک اوپ انڈیا خریدی کرنی ہے تو یہ خریدی دار بیٹے ہیں اور وہ ہی بینک ان لوگوں کو پیسہ دیتے ہماری بینک خریدی کرو یہ لو پیسہ فنڈ لے لو چاہتے اور وہ سچی دیش کا کلیان کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا خود کا پیسہ لگا کے اس کو خریدی کرنی چاہیے بینک کو لینے کے لئے اس بینک سے کرزہ لیتے ہو خریدی کرتے ہو بات میں آپ ہی کے نام پہ کرزہ رہے گا نہیں رہے گا ہم کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے اور یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپیوں کے کرزے ان کے معاف ہو رہے یہ کہیں یہ ہے شاید ہم لوگوں نے کچھ تو کیا ہے اس لئے گلتی سے یہ سمجھ کو اس عزور میں ہم جیویت ہے سر گریب آدمی بھوک مری کی قرار پر ہے وہ دیش پھر سکھ جلام سکھ بند سکھ یہ بات پرشا سن کے دھیم میں آنی چاہیے کہ جان بجھ کر کر رہے ہیں لیکن جان بجھ کر آپ کرو آپ کو کوئی روک نہیں پارا اس دیش میں ابھی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے پولیٹیکل نہیں ہے یا باہر والی نہیں ہے جو آپ کو روک سکے لیکن آپ دیش کو کہا لے جا رہے آپ کو اگر پرشا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ایسے بھی سننے کو آیا کہ وہ لوگوں کو خالی 21% population جندہ رکھنی ہے اور 79% population کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ 21% جندہ رکھیں گے تو پرشاسن کس سر ویکسینیشن کو ڈی پوپیلیشن کا ذریعہ بتا رکھی اس کے بات ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن میں بولو تو کچھ میرا گرہ ہونے کے چانس ہے پھر بھی آپ نے جو بولا وہ صحیح ہے یہ ڈی پوپیلیشن ان کے انسرومنٹ ہیں ویکسینیشن لینے کے بات بھی دو دو دوس ڈاکٹرز پوزیٹیو ہو رہے ہو رہے تو کئی سارے جو آشتہ دینی کی بات کہے جاتے کوئی شیل در بلڈ کے پلوٹ اب وہ تو ہو رہا ہے لیکن حالان کی میں تو میڈی سین کا یا ڈاکٹر ہی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں تو اچھے طرح سے ٹھیک سے بتانے پاؤں گا لیکن بہت سارے ویڈیوز تو وائرل ہو رہے الگ الگ سیچویشن میں الگ الگ طریقے سے جو بھی واردات ہو رہی ہے اس کے اوپر بنائی گئی آپ نے دیکھی ویڈیوز تو پتا چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو ایک ٹول کی طرح ڈی رہے تو بہت اوپر گئی آسمان چھو رہی ہے لیکن ایسے نہیں کہ ان کے لوگوں کو ایک الگ ریٹ کا پیٹرول ہے اور باقی کے لوگوں کو الگ ریٹ کا پیٹرول ہے سب کے لئے یہ کی ہے سب کی پیڑ ہو ہی ہے تو کرنے والا اور کرا کے لینے والا دونوں کی پیڑ یہ کی ہے تو اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے ایسے بھی نہیں لگتا بربادی ہو رہی ہے صرف ہماری نہیں یہاں کے لوگوں کی نہیں جو کر رہے بربادی ان کی بھی بربادی ہو رہی ہے مطلب لوگوں کو مارنی کی ساجیش اور اگر یہ فائیو جی کا کچھ سکیام ہے تو اس کا اثر تو ان کے لوگوں پہ بھی ہوگا ہمارے لوگوں پہ بھی ہوگا ایسے نہیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے جیسے ہٹلر نے کچھ لوگوں کو چیمبر میں ڈال کے گیا سے چھوڑ کے سب کو ایک ہی سب میں تولا جا رہے مہ پہ جا رہے اور سب کے لئے ایک ہی سنکٹ آ رہے بہت بہت شکریہ یہ تھے اڈوکیٹ انیل سامرے کر صاحب انہوں نے تو سرے سے کورونا کو ہی ساجیش قرار دیتے وے ڈی پوپولیشن کا ایک ذریعہ بیاباک الفاظوں میں بیان اپنے خیالات کا اظہار کرتے دیکھا ہے انیل سامرے کر صاحب کو بہت شکریہ انیل سامرے کر صاحب آپ نے جو اپنی بیباکی کے ساتھ اتنی رائے رکھی کیونکہ پوری دنیا ایک ڈر خوف کے سائے میں جی رہی ہے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈر بھی جان بج کر انسانوں کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے تا کہ اس پر حکومت کی جائے اور اس کا سیدھا سیرہ اسرائیل سے ملتا ہے یہودیوں سے ملتا ہے اور یہودیوں کے ایجنٹ ہر ملک میں رہتے ہیں انیل سامرے کر صاحب کا کہنا ہے کہ انہی کے یہ ایجنٹ ہے جو آج اختدار پذیر ہیں جو بھارت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے وہ نئے نئے قانون لاتے رہتے ہیں خیر نئے نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے اتحاد لیو دیکھ شکریہ اللہ حافظ